موسیقی 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 ختم کر پائیں گے اور آنے والے سمیں میں اس آؤٹ آف باکس تنکنگ سے ہم لگوک پندرہ دن میں we will be going for the certainty of conviction or certainty of justice اس کا جو چوتھا ہے that is with the stakeholder public اور cctv, iot devices ساری چیزوں کو use کر کے CFP would be in position to help police to prevent crime اور یہ 90% cases میں ہو پائے گا کہ proactive deployment اور proactive intervention strategies کے مادہم سے اس کے پہلے کہ اپرادی اپراد کرے اس کو ہم 90% cases میں پکڑ پائیں گے اور پرجکوٹ کر پائیں گے اب سوال ای اٹھتا ہے کہ چار سٹنٹیز سے کیا تیز اپراد مکت ہو جائے گا اور میرا اپنا ماننا ہے کہ اپراد مکت نہیں ہوگا اس کا قارن یہ ہے کہ اہدھی ہمارا پیٹ کھالی ہوگا تو ہم پیٹ بھرنے کے لیے جو ہے جیل جانے کے لیے offense کریں گے کیونکہ کم سے کم حدی ہم جیل جائیں گے تو ہمارا پیٹ تو بھرے گا ہمارے اوپر چھت تو ہوگی اور ہم بیمار ہوں گے تو وہاں علاج بھی ہوگا تو ان تینوں عوصفتاؤں کی پورتی کے لیے نوگ بھاگ جو ہے وہ اپراد جو ہے اس لیے کریں گے کہ وہ جیل جائیں لہذا جو 5th certainty ہے that is the certainty of rehabilitation of کرمنا جیل ہم یہ 5th certainty کے ساتھ آئیں گے جب ادکانس اپرادیوں کو ہم rehabilitate کر پائیں گے تو نشط طور پر جو ہے اپراد کرنے کے لیے اپرادیوں کی سنکھیا ڈیوائی ڈے کم ہوتی جائے گی اور ہم crime free بھارت پیدا کر پائیں گے اس میں 5 revenue streams اتنی بھاری ہیں جس میں کی evidence capturing جو ہے وہ department سے move کر کے public کے domain میں چلی جائے گی اور public جو ہے evidence کو جو capture کریں گے وہ immediately cloud space میں چلی جائے گی under the umbrella of national authority for scientific and technical assistance in investigation and detection of crime تو اس میں اتنی revenue generate ہوگی کہ اگر پورے دیش کی جنتہ ایک بٹن دبائے گی تو ایک لاکھ سیتیس ہزار کروڑ روپے پیدا ہوگی بطلب اس model میں اتنی دم ہے کہ ہمیں development کے لیے taxation کی ضرورت نہیں ہوگی تو ہم 30% taxation کو 20% پہ پھر 10% پہ پھر 5% پہ اور ایدی چاہیں گے تو 1% پہ بھی لا پائیں گے کیونکہ development کے لیے taxation will not be the way to get money اتنا powerful model ہے اس model پہ dependency یہ ہے کہ government کے دورہ گرائے ہونا چاہیے مان ہونا چاہیے آپ جو ہے گھوڑے کو پانی تک لے جا سکتے ہیں لیکن گھوڑے کو پانی نہیں پلا سکتے ہیں right تو اس کے لیے پھر مجھے لگا کی ہمیں ایک symbiotic relationship لانا چاہیے تو ہم نے جو ہے نا CFB کا agro model لے کے آئے ہیں CFB کا iOS model لے کے آئے ہیں جس کے تحت بھارت کے ہر ناغرک کو especially rural area میں کمپلسری ان کا annual medical check up ہوگا ان کے ساتھ ایوگا meditation naturopathy اور وہاں پر ایک health volunteer ہوگا جو بھرتی کا health status capture کرے گا اور real time basis پہ doctor conferencing میں آکے doctor will advise اسے کیا medication کی ضرورت ہے اگر اسپطال میں بھرتی ہونے کی ضرورت ہے اسے کیا آپریشن کیا ہو سکتا ہے تو CFB کے ambulance اسے hospital لے جائے گی اور مریند مہدی جی کا iOS model ہے جس میں پانچ کوسس کیا جائے گا کہ اس کو بینا کسی دکت کے cash free even operations اور وہ سب چیزیں بھی ہو جائیں اس کے بعد جو ہے روٹی اس میں آپ کو سب چیزیں عمرت مل جائیں گی تو آپ کا روٹی کا تو کام ہو گیا ہے لیکن ہماری عویسکتہ روٹی کپڑا اور مکان and and etc تو etc کہا سے آئے گا اس کے لیے cfb have come out with the e commerce model تو لاؤ کے آدمی کا نا کیبل income بڑے گی جیسے ہمارا جو پورا model ہے اس میں farmers کو joint venture کے تحت me کو لانے کے لیے بہت سارے لوگوں کو جوڑا جا رہا ہے جیسے لائی سی کے ڈبلبلپمنٹ آفیسر ہوتے ہیں ڈبلبلپمنٹ ایجنٹ ہوتے ہیں ایسے ہی لوگ جائیں گے they will act as a opinion leader اور یہ جو ہے connect کریں گے farmer سے اور ایک legal joint venture بنے کسانوں کے لیے چمت کاری چیز ہوگی اس joint venture میں کسان جو ہے وہ ان کو ایک MSP بینہ کسی cost inco rent کے لیے ملے گی آج استطیعہ ہے کہ اس کو ایک تو پہلے بنے مل پہ رہی ہے کئی بار وہ جو ہے کسی چیز کا over production کر دیتا ہے تو اس کی چیزیں سڑک پہ بگ جاتی ہیں کئی بار nature کی ویگریز ہونے کے قارن جو ہے اس کی فصل خراب ہو جاتی ہے اور ایسے سارے cases آتے ہیں جب کہ farmer کو suicide کرنے کی طوبت آتی ہے اس موڈل میں one msp is not only guaranteed it is free from any cost it is free from any encumbrance مطلب نہ اس کو سیڈ کا پیسہ اس میں رہے گا نہ پانی کا پیسہ اس میں رہے گا نہ گوسالا کا پیسہ اس میں رہے کسی چیز کا پیسہ نہیں رہے گا اور رہے گو کہ کسان ایدی اس میں capability ہے تو he can be the cfb manager of his own field اور ایدی ایسا ہے تو اسے 1 lakh روپیز 10 20 50 1 lakh اس طرح سے چار سلیب ہیں تو ایس سلیب میں اس اپنی خیت کا manager بننے کے لیے 1 لاک روپے پر من جو ہے نا وہ ملے گا value revenue stream ملے گی یہ revenue stream اس کے one msp plus account میں جائے گی تیسرا جو اس کو ملے گا جو کنجیومر کو ہے وہ 1 msp پہ چیزیں نہیں ملیں گی ان کو 2 msp پلس سے 3 msp کے بیچ میں ملیں گی تو 1 msp کے اوپر کا جو اتنا بھی منی آئے گا وہ بن msp پلس اکاؤنٹ میں جائے گا دوسرا جو وہ جو فیل مینجر اپنا بنتا ہے تو وہ پیسہ بھی بن msp پلس اکاؤنٹ میں جائے گا اور ابھی government آف انڈیا نے ایک scheme لوج کی ہے جس کے تحت farmer producer organizations بنائی جا رہی ہیں جس میں کی کسان جو ہے اکوال پتری رکھے گا تو اس کو جو ہے کسان کو جو جو ڈیویڈینٹ ملے گا وہ ڈیویڈینٹ بھی بن msp پلس اکاؤنٹ میں جائے گا اور یہ بن msp پلس اکاؤنٹ ہے that will be used for settling all kind of کس چونکہ infrastructure پر اتنا ہیوی کس آئے گا کہ اس کے تحت کس سیٹل جو ہے نا دس سال میں بی سال میں پچیس سال میں سیٹل ہو لیکن اس کی چندہ کسان کو نہیں پال نا ہے اسے one msp free from any کس اس کو ملے گی اس میں جو جو labor ہے جس کو ورکر کہیں گے اس کو اس کل ڈبلپمنٹ اور ٹول اور اکوپنٹ دیے جائیں گے اور اس کے لیے جو بڑی سنخیہ میں کھول گئے ہیں لوگوں نے لاب کمانے کے لیے انجنرین کالیجز کھولے ہیں اور وہ ابھی کھالی پڑے ہوئے ہیں سی اب بی کا ایسا بیچار ہے کہ ان سے جوائنٹ وینچر کریں گے اور دو پلیس سی بی یوز فور ڈبلپ انجنرین کل ڈبلپ منٹ آف ڈیز سی اب بی وولنٹیرز جو گراؤن میں کھیت پہ جا کے کام کریں گے سی اپ بی کی ایک سوچ ہے کہ ہم گیان نہیں باتیں گے اور ہم جو ہے ای 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 بی کیونکہ ہم لوگ جو ہیں تو ہمیں گیان ہول کرنے کی تاگر نہیں ہے اور ہم ایسے بہت سارے بڑے بڑے پات رہے لیکن ان کا گیان اتنا ہو رہا ہے کہ انہیں کسی گیان کو کرنے کی تاگر نہیں ہے لہٰذا CFV کا یہ فرم ڈیسیزن ہے کہ وہ نولیج اور اویرنیس نہیں باتے گا وہ پوڈکٹ اور سرویس میں کنورڈ کر کے ایسے پل ایکو سسٹم پھر جو ہے اگرو کائیل موڈل ہے جس میں میں کہا ہے کمپلسری میڈیکل چیک اپ ہو گا جس میں کی میڈیٹیشن اور اس جو آپ کے بیلو سسٹم کو بیشیٹ کیا جا رہا ہے دی کمپنی انڈیا بریکنگ فورس اور دیواؤچ کریکٹر آف دا کرییٹر وہ چالوں طرف پونوگرافی ایلیسیٹ ریلیشن سپ لیوینگ ریلیشن سپ دیواؤچ کریکٹر سڑے انتر یہ سب چیزیں ہی آپ دیکھئے سب سیریل میں پروسی جا رہی ہیں اور سب ٹی بے میں پروسی جا رہی ہیں جو اس کو لکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہ ہی کرتے ہیں جو ٹی آر پی کہتی ہے تو یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں ہماری ٹی آر پی راماڈ کی ٹی آر پی ہے جب راماڈ چلتی تھی تو ڈیک لیٹ کر ہی ہوتی تھی ایک آدمی بہار نہیں نکل گھر میں بیٹیا کو بیدہ ہونا ہے تو لوگ باق راماڈ کے سمی کو جو ہے چھوڑ کے جو بیدہ کرتے تھے گھر میں کوئی گمی ہو گئی ہے اور ہمیں اسے سمسان گھاٹ پہ بھی لے جانا ہے تو بھی ہم جو ہے اس کو سمسان گھاٹ لے جانے کے لیے بھی راماڈ کے سمی کو آوائٹ کرتے تھے ہماری TRP سرون کمار کی TRP ہے جہاں پہ کی ماتا پتا کو سنسادن نہ ہونے پر اپنے کندھے پہ ہم لے جاتے تھے تو جو TRP کہنا ہے یہ آل کون 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 یا تو وہ بہار کے بیدیسی پیسے کے کارن کر رہے ہیں یا وہ خود کا چرطر خراب ہے اور وہ اپنا چرطر کو لکھ رہے ہیں بجے سی سی چرطر کا بگٹن ہوتا ہے تو وہ سے ہی اپراد کی شروعات ہوتی ہے رامان کی آپ نے ذکر کی ہے رامان کا جب چارتری پتن ہوا تو اس نے اپراد کیا اپرن کر یہ یہاں سے شروعات ہوتی ہے اور پھر اپراد کو مہیمہ منڈت کریں یا اس کو بچاتے ہیں تو ساری جو اپراد کرائیم کا وہ ڈیولپ ہوتا ہے اور یہ جو ایرہ ہے جس تمام جو کمیونکیشن انڈسٹری ہے جس میں میں بھی ایک چھوٹا سانگ ہوں تو کہیں نہ اس کا ہماری جو راشتھ گروڈی تک وہ نے کیا ہے چاری ترک پتن کا ہمارے سانسکار سے ہوتا ہے ہمارے دھرم سے ہوتا ہے اور جس طرح سے اگر مجھے کوئی اسمہ آپ تین کی بھی اس جیس جیس کے پاس ریلیجان گراؤ بھر تین آپ کے جیس بھر ملک بھر اگر بیس نے ہم اس کو بٹیش ایمپائر کہتے ہیں but what they have done they spread their اون religion across the world the christian they spread across the world جہا جا کہ انہوں غرثی آگے لے اگر 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 امریکہ وہاں پر امریکہ اگر افغانستان میں اگر جاتا ہے تو وہاں پر کس بات کو لے کر چرچہ ہوتی ہے اور افغانستان میں جو گورنمنٹ چینج ہو تھی تالیبان کی تو وہ شریعہ کارون لاغو کرتے ہیں نائیت وائز یہ ہم کیوں پیشور کرتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ راں مندر کو لے کر ہندوستان کے لوگ بڑے پچھ رہے ہیں اور مندر مسجد کو لے کر بھی بات کرتے ہیں تو واتیز دیکھو رشیب اندہ جیروسیلہ جیروسیلہ میں اور گاجہ پٹی میں کس بات کی لڑائی ہے پوریشو کیا ہے؟ وہ ہمارے چاریترک پتن کیا گیا ہمارے سانسکرٹک پتن کیا گیا تو ہمارے رہن سہن سب بدل دیا آج ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں کتنا کمانا ہے کتنا ہم کو اپنے جیوان آپن کے لیے اچھا جیوان جینے کے لیے کتنی ضرورت ہے تو ہم وہ اس اندھی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں ہماری لائف سٹیل بھی گڑ جاتی ہے ہماری لائف سٹیل بھی گڑ جاتی ہے تو ہم تمام بیماریوں کے شکنجے میں آ جاتے ہیں اب آتا ہے میڈیکل مافیا جو وہ بلکل تیار بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کی لائف سٹیل بھی گاڑی ہے بیمار ہو کے آپ ہمارے پاس آئیے تو مہنگی مہنگی دوائیوں کے ساتھ ہم آپ کو نیچھوڑنے کے تیار بیٹھو ہیں we have seen in the corona time also sir لوگوں کو corona سے زیادہ corona کا جو بل جو آ رہا تھا اس سے ڈر لگ رہا تھا اس سمیت سارے سسٹم فیل ہو گئے تھے لوگ کہتے ہیں آپ علاج کے لیے آپ اسپتال کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ علاج اسپتال لیکن اس کا بھیل بھرنے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے this is the reality اس سے بچنے کا ایک ہی سسٹم ہے کہ ہمیں اپنی لائف سٹیل کو ہماری سنسکرٹی کو جس کی اپنے بات بہت اچھے سکی ہے I must appreciate your point yes it's very vital point you have raised کہ جب ہمیں ہماری سنسکرٹی میں جب رامائنڈ مہابارت ہوتی تھی we used to change our time اور یہی وجہ ہے سر کیونکہ آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں آپ کتنا لمبا سمیں آپ نے پلیسنگ میں کر آئے it's my honor i'm sitting before you right now because ہمارے جو جو راش روڈی جو طاقتیں ہیں including the ISI including the underworld they have used انہوں نے اس میں امریکہ اور ایروپ بھی سمجھے بولیوڈ ہو اس کا بڑا استعمال کی جنہوں نے دیکھا کہ اس کا بڑا پرباہ پڑتا ہے تو آپ دیکھیں سر وہ کھل 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 کر ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ بات پہلے بھی سامنے آئیتی کہ بولیوڈ کو پند کون کر رہا ہے underworld ہے کہ underworld is there then and there in the Bollywood it is the D company which is doing اس لیے آپ کو جو انا گالی دی جاتی ہے بگل میں جو انا ایک مسلم کو جو انا مسیحہ بنایا جاتا ہے اور ہندی ہندی جو انا اس میں انڈیا میں بھارت میں آپ کے اوپر جو انا ایسی فلمیں تھوپی جا رہی ہے ابھی ابھی حالی میں سر ایک مووی آنے والی ویبسیر i think it's a movie or it's a ویبسیر رامان لیلا it's a movie it's a movie which is coming in the next coming of days with the name of رامان لیلا this is the very first time we are hearing the name of the رامان لیلا we have seen the رام لیلا this is the very first time the name that رامان لیلا came to us and they are یہ بتائیے یہ بتائیے ایک منٹ میں آپ سے میرا question پوچھتا ہوں میں ایدی آپ رام ہیں یا رام کے بنسج ہیں رام کے انویائی ہیں تو آپ رام لیلا کریں گے اور رام لیلا دکھائیں گے اور رام لیلا دیکھیں گے اب ایدی دوست لوگ ہیں وہ راور بنسج ہیں وہ راور لیلا کرتے ہیں وہ راور لیلا ہی دکھانا چاہیں گے وہی میں کہہ رہا ہوں جو کریٹر آپ کا ہے آپ جو دیکھیں یا تو کریٹر دیکھیں گے وہ پوری طرح سے بچوں کی بالکل زد میں آ گیا ہے اور آج آج کے اخبار آپ پھول کر دیکھ لیجے تین مائنر ریپ کیسز ہیں دی ستیٹ آدھے پردیش میں ستاکھ کچھ میڈیا کے لوگ بھی بیٹھوں گا بڑے جو ریپ کیسز کی ہو رہے بچوں گینگ ریپ کی کیسز ہو رہے ہیں even the minors are being accused in those cases also so what exactly is opening کارن ہوئی ہے کہ ہماری society میں سر اب یاد ہو کہ امران کھان کا بھی پہلے ہی ستیٹمنٹ آیا تھا امران کھان پاکستان پردان منتری کا ستیٹمنٹ آیا تھا کہ ہولیوڈ کا جو بولیوڈ نے adopt کیا ان فرشنیٹلی بولیوڈ کا جو بولیوڈ ہے وہ پاکستان کے اس میں سنسکرتی میں آرہا ہے ہمیں اس کو روکنا ہے اور this was a statement when the talibans took over the charge took out the regime of Afghanistan اس سمیں امران کھان نے کہ میسا ہمارے بولگریٹی ہو رہی اور اس کی وجہ بولیوڈ ہے آپ دیکھیں کہ وہ اپنی society کو save کرنے ہیں لیکن ہم جب یہ بات کہتے ہیں تو ایک جو مائنسیٹ ہے سو کال لیپٹس کہہ لیں یا سو کال فریڈم آف ایکسپریشن کے جو وہ ہیں وہ ان کا صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو یہ روڑی بادی ہیں یہ بھخوصلے بادی ہیں یہ جو لوگ فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں وہ سب گدھے لوگوں نے کشوشن پڑا ہی نہیں ہے کشوشن میں وہ فنڈام میٹل رائٹ بیٹس رسٹکشن دیا گیا ہے اور ان سب کے کنڈکٹ اس رسٹکشن میں آ رہے ہیں ان کے برود اپراد پنجیل کر کے ان کو جیل بیدا جا سکتا ہے ان ہ بیش ہیں تو پورا جاتیوں کا جو پورا ٹیبل چارٹ وہ رکھتا کون ہے سامنے یہ رکھنے والے تو ہم میڈیا پر سامنے آیا کہ کرمینل تو بڑے کام کی لوگ ہیں ان کے پاس دھنوی ہے ان کے پاس باہو بل بھی ہے لوگ آگ ان سے ڈرتے بھی ہیں یہ دھنوی بات سکتے ہیں بھائی بھی دکھا سکتے ہیں اور جیتنے کی سامرت ہے ایک اچھے وقتی کی تلنام ہے کرمینل کی سا ہو رہا ہے کہ کون پارٹی کتنے کرمینل کو گوڑ دے آج جو آپ کا پارلی امنٹ آج کی ڈیٹ کا اس میں 42% جو ہے نا مہمبر آف پارلی امنٹ ریکار اور 29% جو مہمبر آف پارلی امنٹ ہیں ان کے بہت ہی سنگین اپراد ہیں ریپ کے مرڈر کے ایسے سنگین اپراد ہیں اور وہ بھی سیکھڑوں کی سنکھیا میں اب یہ سوال اٹھتا ہے جس دیس میں چپراسی بننے کے لیے آپ کو ساکچر ہونا بھی ضروری ہے اس دیس میں اس دیس کا قانون بننے کے لیے جس دیس کی بھگڑر سمال لے کے لیے آپ کو نہ سرچت ہو نا ساکچر ہو نا ضرور ہے ایدی ایدی اور یہ نیتا موٹی چمڑی کر کے they are not going to enact a law جس سے کھڑے نہ ہو پائیں ہم یہ نہیں کہ رہے ہیں کہ جب تک ان کو final conviction موسیقی پارٹی کا اور کوئی کام دے دی لیکن آپ جن پرتنیزی کیوں بنانا چاہے میرے میرے ایک سکنڈ آر میرا ایک کہنا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں 42% کرنیل ہیں دو ہزار چوبیس میں یہ سنخیہ 50% کو کر جائے گی تب کیا ہم ڈیموکری میں رہے ہیں ہم ڈیموکری میں نہیں ہم نے اس کے لئے ورڈ کیا ہے کرمیل کرسی کورمنٹ آگ کرمیل پولیس بھی ان کی ہوگی کانون منانے کی چھنٹا بھی ان کی ہوگی ٹیکس ندھان کرنا بھی ان کا ہوگا ڈنڈا بھی ان کا ہوگا چوتڑ اپنا ہوگا جیدی جو ہے کھن ڈیموکری سوچ پہلے پہلے پولیٹیشن جو جو گنڈے موالیوں سوچ کہ بھائی دیکھیں پاوری لینی ہے کھوڑ 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 لیکن کھوڑا پیچھے جانا چاہتا ہوں ہم نے کون سا سسٹم ڈاکٹ کیا ان لوگوں کا سسٹم ڈاکٹ کیا جنہوں ہمیں گلام بنائے کانون بنائے ہم نے پورے ڈاکٹ کی سی ڈاکٹ کی وہ کہاں سے ڈاکٹ کی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے بھارت برش کو گلام رکھنے کے لیے ہمارے آتم سمان کو نشٹ برش کرنے کے لیے جو تمام جو کانون کے کتابیں بنائی تھی کہ ساب اگر گاہ کو کر دے گا تو سامنے گاڑی آج جائے گی تو ہارن بجا دیا جائے گا تو اس میں بھی اپراد کافی امیڈمنٹ اس میں تھوڑے بہت ہوئے لیکن ہم نے پورا structure تو وہ کہا گیا it was transformation of power so far میری چھوٹی سی اکل بتاتی ہے کون سا independence ہمیں ملا وہ ہی کانون جو تھے اس پر CRPC IPC کا level لگا کہ ہم پر تھوک دیا گیا جو انگریز نے ہم پر کانون لگا تھے تو وہ کون سا تبدیل ہوئی آج آج بھی کئی ہم کھل ہے ہم نے آزاد ہو تمام چیزوں کو پہلے ختم کیوں نہیں کیا آج ختم کون کرتا ایدی برٹین نے اپنے ایجنٹ کو ستہ سوپی ہے جو والن نیرو ایجنٹ آف گورنمنٹ مہاتمہ گادی ایجنٹ آف دا یو کے گورنمنٹ آپ یہ بتائیے کی کیا گاندی جی نے اللہ جی نے ریجولیوشن پاس نہیں کرایا تھا کیوں کرایا آپ یہ بتائیے جب جو ہے یہ تیہ کیا گیا کی ورکنگ کمیٹی جس میں کی راجی کے پرطنیدی تھے ان میں جو تنا جائے گا وہی جو ہے ورکنگ کمیٹی کا عدیق ہوگا اور وہی جو ہے دیش کا پردان بوٹ میں سے بارہ بوٹ جو ہے سردار پٹیل کو ملے دو بوٹ جو ہے نا کرپلانی کو ملے اور نیرو جی کو جی رو بوٹ ملا اور جی رو بوٹ جو ہے مہاتمہ گاندی نے کس ساجس کے تحت انہیں پردان منتری بنوایا تو جب آپ کی ساجسیں لگاتار ہوئی ہیں تو آپ دیکھئے کہ سیام پرساد مکھر جی کس ساجس کے تحت انہیں کس میں اندر جانے دیا گیا کس ساجس کے تحت سیخ عبدالللہ اور نیرو جی نے مل کے ان کو مروایا سیام پرساد مکھر جی کی ماں نے رائٹنگ میں دو تین پتر لکھے نیرو جی کو اور ان سے نیویدن کیا کہ اس میں جانچ کرائیے تو انہوں نے کہ ہم نے سب دیکھ لیا اس میں کوئی جانچ کی بسکتہ نہیں مطلب یہ بڑی 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 سوچ نیو چندہ جنگ اور یہ تو تاج شاڑی انتر کا پیلو جاننا جرور یہ دیکھ دیکھئے نا دیش پردان منتری تاج گند میں مرتا ہے آپ کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ دو لوگ کو آرشت کیا گیا تھا ان میں سے ایک جو ہے مسٹر کول ایمبیشنر تھے ان کا نوکر تھا اور ایک اور خانستامہ تھا جس نے اس رات میں کھانا بنایا تھا کی واج مومدن فیلو جس کے کارن موت ہوئی تھی جہر دیا گیا تھا اس کا پردان منتری بیدیسی بھوم میں سندھے پرسطیوں میں مارا جاتا ہے ایک عام آدمی کی سندھ پرسطیوں میں موت ہوتی ہے تو پوست مارٹم ہوتا ہے ایسی کیا کارن ہے کہ اس کو ماننی اپنے ساشتری جی کا پوست مارٹم بھی نہیں ہوا ایسا کیا کارن ہے کہ جن خان ساموں کو اس آدم نے ارسٹ کیا تھا سندھے کی بنا پر انہیں جو ہے نا پیو سٹار ہوتل میں رکھا گیا ان کو بڑا سممان دیا گیا تو ایک بڑی ساجس ہے یہ دیش ساجس کے تحت ہی گھرا رہا ہے ایک بڑم بنا کا بیسے ہے آپ تو بات کہ رہے ہیں سم IPC CRPC کی میں یہ کہ رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے آپ کا سمجھان کہا سے آیا ہے آپ جو ہے ان ڈی ایک جو ہے نا اٹھائیے 1935 کا 80% ہو وہی جس میں دو لوگ جو ہے انگلو انڈین سے پریسی ڈینٹ جو نام نیٹ کرے گا یہ انگلو انڈین کون ہے جو انگریز کی illegal سنتان ہیں انگلو انڈین یہ یہ سمجھ ہمارے سمجھ میں کلوچ کیسے آیا کس کا ریپریزنٹیشن کر رہی ہے یہ جو ہے انگریز کی انگریز تو چلے گئے ان کی سنتان کے لیے دو سیٹ رکھ دی گئی ہیں آپ کے ساتھ اتنا بڑا سڑی انتر کیا گیا ہے وہ تو بابرا امرڈ کرنے 20% کہیں سے اچھی چیزیں بھی اس میں ڈال دی ہیں ان کے لیے ہم آواری ہیں لیکن 80% یہ this is the indian act of 1935 تو آپ کا سمدھان بھی چھوڑ دی ڈال 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 چاہوں گا سر چاہوں شہدی انتر انتہ ہمیں کیسا انتہ ہمیں کیونکہ جب آپ جیسے جو سشکت آواز ہمارے بیچ موجود ہیں جو ایک IPS آفیس سار ہیں تنہ بڑے پت پر رہ کہ آپ ریٹائر ہو ہیں تو آپ آپ جیسے جو سشکت آواز جب اس مددوں کو اٹھائیں گے میں لیکن اس میں ایک بستر چرچہ کی گراسرو ٹویل پر ضرورت ہے میں سی ایف بی سے چاہوں گا آپ سے ریکویسٹ کروں گا آج ہی آج ہی سی ایف بی نے دو سی ایف بی کے اور موڈول گوشت کیے ہیں ایک وہ موڈول ہے جو آپ کہہ رہے ہیں سی ایف بی ہسٹری کے آئینے میں تو ہسٹری کو جو ڈیسٹورٹ کیا گیا ہے سی اب بھی کیا کرے گی وہ سارے ہسٹوریاں نے بہت کام کیا ہے ان سب کا جو انہا کھاک چکے ہیں there is no point in the distortion انہوں لوگ نے تو نئی ہسٹری کر دیے سر very true very true they have created a false history اور ہماری پارٹ پستکوں میں اور سر مددہ حیران ہوتے ہیں اور سارا کا سارا یہ ہے سر بہت فرینکل میں آپ سے کہہ رہا ہوں the root cause is میں آپ سے چاہتا ہوں جو میں جس کے لیے میں نے آپ سے جڑا ہوں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ india first جو ہے cfb سے related کچھ کچھ module جو رکھے جس میں آپ کے منچ میں ہم رہیں گے اور باقی لوگ جس کو بھی آپ بلانا چاہے ان کو بلائیے جہاں cfb ان کی سمسیاں کو کیسے ہینڈل کرے گا یہ ہم بتانا چاہیں گے what is the cfb model to create abundance for the public what is the cfb model دیکھئے میں آپ کے چیز بتاؤں آج کا جو model ہے آپ کو کانون صحیح بتایا ہی نہیں گیا ہے آپ کو سیکشن 39 crpc کا معلوم ہے کیا سر میں میں آج سے شما مانگتے ہیں سر کی آج کے لیے میں بہت میں بہت میں بہت میں بہت سمیں آجا سکتے کہ رومانچک ہوں میں نے آپ کے آپ کے پولیس سرویس میں تھے میں ریپورٹر کے طور پر آپ کے ساتھ ملتا رہتا تھا جو جذبہ جو جنون اس سمیں آپ کا تھا وہ آج بھی قائم ہے جو درشک اس سمیں دیکھ رہے میں بتا دوں کی ریلوے میں رہتا ہوا ہے جو سر نے جب ریلوے کی کمال سمالی تھی اور انہوں نے پورا کا پورا سسٹم جو ریلوے کا جو ہے پورا چینج کر گیا تھا اور اس سمیں بتایا تھا کہ ریلوے پولیس کتنی سٹرانگ ہو سکتی ہے ٹرائیم دیکشن کے لیے آپ نے کتنی اس میں کام کیا تھا آپ کو وارڈ بھی ملاتا تھا اور اس سمیں زی نیوز میں تھا ڈیلی میں جوہاں کیا تھا آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے میں کہنا چاہوں گا کہ وہ جذبہ ابھی بھی ہے آپ کے دیکھ رہا ہوں اور یہ بھی اسے میں چاہوں گا کہ زیادہ لوگ جڑے اور میٹیشن گپتی جی کی جو اتنا بڑا ان کا بشال جو ایکسپیرینس ہیں اور سب سے بڑی بات ہے آپ کا جذبہ اثر میں دیکھ رہا ہوں وہی جذبہ آپ کے اندر اتر قائم ہے میں چاہوں گا کہ آپ مجھے لگاتار شددہ اپنے پروگرم میں آمنٹریٹ کریں اور انڈیا پرسٹ جو بھی اس میں لے سپورٹ کر سکتا ہے جو ہمارا چھوٹہ سار پریاس رہے گا آپ کے لیے اس موسیقی